میری گردن اتار دو میں خود لکھ کے دینے کو تیار ہوں میں بیٹھا ہوں اسی ملک میں جس کے گھر گناتے ہو جس کو امین نہیں بننے دیتے جس کو میڈیا پہ اس کی بات کو دبا دیتے ہو تو میں سامنے بیٹھا ہوں اس کو کم از کم وہ ویاغرہ کی جو گولیاں ہیں مجھے اللہ کے فضل کرم سے کبھی ضرورت محسوس نہیں ہوئی لیکن میرے جو یوتھیا ذات ہوں وہ جا کے دیکھیں ان کو بھی نہیں ملے گی یہ میری ہمت تھی کہ میں نے کہا کہ نہیں یہ جنسی دوائی نہیں اس کی منظوری نہیں دوں گا آپ کو سمجھ نہیں آتی میں وہ وزیر سیت ہوں جو دوائیاں آپ نے تمہاری کے بعد بھی کبھی میں نے وہاں سے کوئی ایشو گھا کے دیکھ لیں کبھی میرا نام نہیں آتا پار نہیں یہاں سے چار جنرل بنے تین وہ ایک ہی گھر کے کابل ہیں میڈیکل جو ان کا کوئر ہوتی ہے اس کی لیپٹیننٹ جنرل وہ بنے ہیں بڑی خوبیاں ہو جاتی ہیں لیکن وہ بھی کچھے گھروں سے چلے ہیں ایک کلر کے بیٹے ہیں تو میں نے سارے جنرل اپنے سامنے بنتے دیکھے ہیں یہ کھانی صاحب میرے گھر کے سامنے جو قوارٹر تھے ان قوارٹر میں سے وہ پیدا ہوئے ہیں ہمارے ایک ریٹائیڈ جنرل کی مسلم عمجد شمیم صاحب ہے عمجد شوائب صاحب ہے ان کی فیملی کی یہ کچھے گھروں سے آئے ہوئے ہیں اکثر جنرل کچھے گھروں سے فیض حمید بھی کچھے گھر سے آئے ہیں وعدہ ان کی پڑی لکھی تھی لیکن سائیوان نے کچھے گھر میں وہ آیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے بچوں بزرگوں میری بیٹیوں کو میری بہنوں میں آج ایک مردبہ پھر اپنے دوستوں کا لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں انہوں نے ہر مشکل وقت میں میرا سنادھ دیا میرے حوصلے کو بڑھایا خاص طور پر جو ہمارے جو نوجوان ہیں انہوں نے جیسا ویڈیوز بنائے جیسا انہوں نے میری ان حکیر سی کوشن کو میکنفائٹ کیا تو اس سے میرا دل اور میری زبان ان کی تعریف کرنے سے گریضہ نہیں ہو سکتی آج یہ دوسرا دن ہے پاکستان کا بجٹ اور اس کے اوپر ہونے والی بحث و تمہیز میں گزرا ہے جو پارلیمنٹ ہے جس کی میں ہمیشہ تقدیس کی قسم اٹھاتا رہتا ہوں اس پارلیمنٹ کو بھی جیسے مزاق بنایا گیا ہے یہ کبھی میں نے دیکھا بھی نہیں تھا کہ وہ واقعی چڑیا گھر لگ رہا تھا میں اس پارلیمنٹ کو بچانے کی کوشش کر رہا تھا اور میں ہر قیمت پہ اسی پارلیمنٹ کو بھی جاری رکھنا چاہتا ہوں اس کی ٹوٹنے کی خواہش کبھی نہیں کی لیکن عمران خان اس کو بھی پارلیمنٹ کو اس نے مزاق بنا کے رکھ دیا ہے جو باہر وہ یہ کھیل کھیل رہا ہے یہ تو حیران کن بات ہے بہت ساری دنیا کی پارلیمنٹ کو مزاق بنایا گیا پھر لوگوں نے کہا ہے ان کو توڑ دو تو یہ خود وہ گیم کھیل رہا ہے یا کسی کے کہنے پہ کھیل رہا ہے لیکن یہ بہت ہی تکلیف دے عمر ہے پریشانی آ جاتی ہے کہ پارلیمنٹ کو اس طرح سے ایک چون چون کا مربع بنا دینا گانے گا رہے ہیں ایک دوسرے کی عورتوں کا اعترام یہ ساری چیزیں تھی اکا دکا باگ کیا تو ہو جاتے تھے تو وہ پوری دنیا کی پارلیمنٹ میں ہوتا رہتا ہے زیادہ علاق صاحب نے ایک دفعہ چھوٹی سی بات پہ کہا کہ یہ پارلیمنٹ ہے اور میں اس پارلیمنٹ کو توڑ دوں گا تو میں نے کہا ان سے کہ آپ کیسے توڑیں گے پوری دنیا کی پارلیمنٹ کے اندر تو اس سے برے طریقے سے لوگ کرتے ہیں اور اس پہ پارلیمنٹ نہیں توڑی جاتی ماشاءاللہ نہیں لگایا جاتا یہ ایک تماشا ہے لوگوں کے جو تکلیف ہیں دکھ ہیں مہنگائی ہیں جتنی ان کی زندگی مشکل بنی ہوئی ہے یہ ان کے زخموں پر نمک ڈالنے کے برابر ہے جو کارکردگی ہے اس پارلیمنٹ کی اور پھر یہ چاند بوجھ کے سوچے سمجھے طریقے سے ایسا کبھی نہیں ہوا جو یہ آج کیا جا رہا ہے پہلی تشویشناک بات ہے کہ اس کے خلاف سازش جو تھی اس پارلیمنٹ کے خلاف بھی وہ سازش جاری ہے اب آپ دیکھیں ایک ایک آدمی کو تو آپ نے این آر او دے دیا جنہوں نے چینی مہنگی کی ان کو بھی دے دیا اس ان کے محافظ بھی آپ ہیں جنہوں نے دوائیاں چوڑی کی ان کو سیکرٹی جنرل پارٹی کا بنا دیا گیا حیران کن بات ہے میں خود وزیر صحت رہا ہوں اس میں کتنی احتیاط کرنی پڑتی ہے اور اب آرام سے دن تہارے پیسے لوٹے جا رہے ہیں اس کو آپ ریموٹ کرتے ہیں ریموٹ کرنے کے بعد آپ اس کو سیکرٹی جنرل پر آتی تھے ہیں پارٹی کا کیانی صاحب کو حجیب بات ہے تو ایک قوم بیچاری اس وقت لوڈ شیڈنگ کی عذاب سے بھی گزر رہی ہے جو بچھلی چند سالوں کے اندر مسلمی کی حکومت لیا ہی تھی شاہب آشیب نے بھی کوشش کی تھی میاں صاحب کہا تو آئیڈیا یہ ہی تھا وہ ساری چیزیں ملیا میٹ ہو رہی ہیں قوم بیچاری سڑکوں پر کھڑے ہوکے یہ سجاج بھی کرنے کی پوزیشن میں نہیں آ سکتی اور دوسری طرح وہ کہتے ہیں کہ معیشت بہتر ہو گئی ہے لوگ اس پر ہنچتے ہیں کراتے ہیں درد سے کراتے ہیں اور پھر وہ پاگلوں کی طرح ان کے چیروں پر ہنسی آ جاتی ہے یہ اس صورتحال ہے اور پھر کہا جی دفاع کے اندر ہم نے ان کی تنخائے یا ان کا بجٹ نہیں بڑھایا آپ خدا کیا خوف کریں وہیں ان کے بھارے سب وہیں رہتے تھے ملتان میں اوزگرہ کے بچے جو ہے وہ ٹھنڈا پانی ہمارے گھر سے لیتے تھے یہ ان گھروں سے یہ جب جنرل ایر بنتے ہیں تو ایک جنرل جو ہے شویب ان کی پندرہ ارب سے زیادہ اگر نہ ہو ایک سبریم کورٹ کے جج سے اور کمیشن بنائے اور اس سے زیادہ ہے کم نہیں ہوگی مجھے پتہ ہے میں ثابت کروں گا اس کمیشن کے سامنے ایک ریٹرہ جنرل پچیس پچیس تیس ہزار کی چیزیں اور اربوں کی چیزیں وہ لے لیتے ہیں سارے ملک کے ڈی ایچ ایس کے اندر ہر جو کور کمانڈر ہے ملتان کا اس کی انکاریاں ہو رہی ہیں کیونکہ انہوں نے رج کے کرپشن کی ہے اب کون ان کو کون نکال کے لائے گا یہاں پہ تو ایک وہ جنرل سے گوگر صاحب تھے جو میرے زمنی ملے زمنی الیکشن میں بھی انہوں نے میرا جیتا ہوا الیکشن وہ دبا دیا تو مجھے تو دنیا کہہ رہی ہے تمہیں تو گھر سے بھی ووٹ نہیں ملے کیا پتا ہوں کہ میں اگلے الیکشن میں بلا مقابلہ ہو گیا دس سبا یہ کہا ہے میں نے آج پھر کہہ رہا ہوں کہ شوجباد اور مقدور شید کے ہلکے سے میں دس گھنٹے کے لیے بلا مقابلہ ایمینے پورے پاکستان میں ہو گیا تھا اگر میں غلط کہتا ہوں تو اس کو کوئی غلط کہے یہ واقعہ ہوا ہے تو وہ کوئی جانی نہیں رہا تھا جوہے داشمین جو میں نے منتخب ہو گیا ہے دو ہزار اٹھارہ میں کے الیکشن میں بلا مقابلہ وہ کہا ہے آج بیٹھا تو یہ چیزیں ایسی بدلتی ہیں کہ آپ کو وہ بیچارہ خود جس کے سامنے واقعات ہو رہے ہوتے ہیں وہ جھوٹا لگتا ہے جو بیانیاں ہماری جنرینوں کا ہوتا ہے ریٹرین جنرینوں کا ہوتا ہے وہی ساتھ سمجھا جاتا ہے ہمارے ہمارے جنرین ہوان صاحب ہے ان کا بیک گرون دیکھ لیجیے آپ پریشان ہو جائیں گے کہ ان کا بیک گرون کیا تھا پھر وہاں پکڑے گئے مشرقی پاکستان کے اندر تو یہ ہماری جو پوری محیشت کو یہ کھا رہے ہیں ہمارے جنرین اچھا میں تو کہتا ہوں کہ جتنی امریکہ کے جنرین کی تنخواہ ہے وہ تنخواہ وہ ساری ان کو فرام کر دی جائیں اس سے دسویں گناہ زیادہ کم امریکہ کے جنرین کی جہداد بنے گی غریب پاکستان کی جنرین کی اس سے دس گناہ جہداد زیادہ ہوگی انڈیا کے لیفٹی جنرل کمانڈر انشیف کی آپ جہداد دیکھ لیں تو وہ ہماری جنرل سے سو من نیچے سو من حصہ ون پرسنٹ ہماری جنرل کے مقابلے میں تو وہ کہتا ہم نے تو جو کانون کے مطابق کانون بھی تم بناو پیسے بھی تم نوٹ ہو پھر ہم ہمیں بن بھی جائیں تو بننے بھی نہ دو مرضی کہ ہمیں کسی کو بننے دو نہ بننے دو پھر یہ ہم دفاع کی میں وہ سکر کا میں نہیں ہوں میں تو کہتا ہوں ہمارے دفاع کا جو بجٹ ہے اس سے دس گنا بڑا دو لیکن ویپن پی ہو سپاہی کی حفاظت کے لی بھی ہو ساری جو ریٹائر جنرائل اتنی زمین اتنے زیادہ دولت پندرہ پندرہ عرب عرب سے زیادہ بنائے بیٹھے ہیں ہمارے سب سے اچھے جنرائل سے جناب حمید گل صاحب انہوں نے ان کی ساٹھ ستر مروبے کے زمین بارڈر پر لے لی انہوں نے اب امریکہ سے جو ویپن آتا تھا وہ ان کے بیٹے ایمپورٹ کرتے تھے یا نہیں کرتے لیکن یہ بات ان کے بارے میں بھی مشہور تھی تو ہمارا تو جو جنرائل ہماری لئے دو لفظ بھی بولے ہم اس کو بھی سلوٹ بھی کرتے ہیرو بھی بناتے لیکن یہ ٹھیک نہیں ہے ابھی یہ بحث چھیل دی انہوں نے دلچسپ بحث تھی کہ ایک ویاغ گرہ کی جو میڈیسن ہے جو عاشمی نے اس کی منظوری دے دی اللہ کے بندوں میں ہی تو تھا وہی جو ویاغ گرہ کی دوائی کی جن سے دوائی روکنے کے لئے کھڑا ہوا منظوری لینے نہیں دی اس وقت سے آج تک کسی کو جرت بھی نہیں دی کیوں وہ ویاغ گرہ کی اجازت دے سکے جا کے کسی میڈیکل حال سے پوچھے کہ پاکستان میں اس کی منظوری کسی نے دی ہے دور جا کے بھی میرے یوتیوں میرے بچوں تمہیں دور جانے کی ضرورت نہیں ہے ہر میڈیکل حال بتائے گا کہ وہ منظور نہیں ہوئی جو ہمارے دوست ہیں وہ کہتا جی ضرورت بھی نہیں ہے اس کو دوائیاں مل جاتی ہیں لیکن میں نے منظور نہیں دی تھی اندالہ کرو کہتے ہو دو کرو اربو روپے کی پیش کش تھی اربو کی میں اس کے خلاف کھڑا ہو گیا آپ کا جو ہیلتھ میرس ہے وہ اربو روپے کی دوائیاں بیج کے پیسے کھڑے کر لیے میں نہیں کہہ آپ کی پارٹی نے کہا پھر اس کو اٹھا دیا اور پھر اس سے بڑا اہم موقع اس کو سیکرٹری جنرل وہ آپ کا والد نمبر دو ہو گیا امران خان کے بات تو وہ آپ کا والد بیٹھا ہے اربو کی زمین دوائیاں کھا چکا ہے ایک دوائی کے اتنے پیسے ہوتے ہیں میں وزیر سیحت تھا اور وہ کھرپو کبھا لیتا پھر وہ وزیر سیحت بھی پاکستان میں نہیں رہتے چلے جاتے ہیں ایک دو ہیں وہ سیاست کے میدان میں کبھی پھر الیکشن بھی نہیں لڑے باقی جو ہیں وہ پارٹی کے سب ملک سے بات چلے گئے ہیں امکی امکی تھے وہ بھی جتنے وزیر سیحت تھے ایک وہ ہماری سیرا اتار ہے وہ ملک میں اُن کے اوپر بھی اسی الکی پابندی لگا دی گئی ہوئی ہے لیکن میں ہوں میں نے کبھی ریایت بھی نہیں مانگ دیا اور میں کہت ایک دوائی لے کیا ہو اور میں پھر امریکہ سینداد آئی ہم سے کیوں مانگ رہے ہیں سب آپ کی تنکھائیں کٹ دیں سیول جو ہمارے بن چکے ہیں ریٹائر ججز اور ریٹائر یہ سپریم کورٹ کے ججز اور ہماری جنرل اور ہماری سیاست دان سب کی پینشن کٹ دیں نہیں مرتے یہ ججور نے تو اپنی تنخواہ خود بڑھا دیتے اب میں ان کو اسلام پیش کرو مجھے بتا ہے وہ جب جج آئین کا تحفظ بھی نہیں کر سکتے اس لئے چھوٹی باتیں کرتے ہیں اس لئے میں کہتا ہوں کہ مجھے کوئی گرفتار کر لے میں زمانت بھی نہیں کراؤں گا وہی مر مجھے کہیں کسی نے کوئس نے لے لی میں اپنی بات کر رہا ہوں کہ میں نے زندگی گزاری ہے صرف اس کی ذمہ داری لے سکتا ہوں لیکن جو جرنیلوں نے میرے سامنے تو یہ سارے جرنیل بچے بنے ہیں ان کے بورے جرنیل بھی جرن ایک بورا جرنیل جو ہے اس کی پوتوں کی بیٹوں کی بیٹوں کی جہداد جو ہے وہ تیس عرب سے کم نہ ہو تو ظلم نہیں ہے اس ملک کے اندر وہ مورتوں تباہ ہو نہیں ہو نا ہم نے بچانا ہے اس کے بچانے کے لیے میرا گھر میرے بچوں کا کاروباری جگہیں اگر ٹوٹ جاتے ہیں تو ٹوٹ جائیں اور ٹوٹ جائیں میرا جسم کو توڑتے رہے مارتے رہے لیکن جسم کے اندر جو میری جذبہ تھا میں نے اس جذبے کو زخمی نہیں کیا وہ جذبہ میرا زندہ ہے تو انشاءاللہ زندہ رہے گا پھر انشاءاللہ بہت انلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی